باب چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اسی زمن میں مدرس حرم نے ایک واقعہ بیان فرمایا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس چھوڑا اور فرمایا کہ میرے بچے کو پڑھائیں یہ روایت اسرائیلی ہے آگے وضاحت بھی آئے گی لیکن بارالیہ ذہن میں رکھیں کہ یہ روایت اسرائیلی ہے اور بعض اکابر کا یہ فرمان ہے کہ اس روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی ہے اسرائیلی روایات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں حکم ہیں اسرائیلی روایت کونسی ہوتی ہے جسے آپ اور ہم تورات یا انجیل کی روایت کہیں اس لیے یہ کوئی روایت انجیل کی اگر ہو یا تورات کی ہو تو اسے اسرائیلی روایت کہتے ہیں اور اسرائیلیات کے لیے احکامات ہیں ہمارا جو قصص الانبیاء علیہ السلام کی جو پہلی قسط ہے تھی اس میں میں نے سبقاً یہ پڑھایا تھا کہ اسرائیلیات کے بارے میں کیا حکم ہیں اور ہم نے اور آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے پہلی قسط جو ہے وہ بلکل سبقن ہے اس بارے میں مولانا اسیر عدروی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے وہ پڑھ کر باب سنایا تھا اس لیے اب اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں خلاصہ سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس چھوڑ کر آئیں اور ان سے فرمایا کہ میرے بچے کو پڑھا دیں استاد نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھا لیکن استاد تو نہیں جانتا تھا کہ یہ وقت کے اتنے بڑے نبی ہیں اتنے بڑے رسول ہیں کہ جیسے میں نے کسی سابقہ ہی درس میں عرض کیا تھا کہ مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خدا کے انبیاء میں حضرت عیسیٰ وہ ممتاز شخصیت ہیں علیہ السلام کے جو خدا کے رسول بھی ہیں جو خدا کے نبی بھی ہیں اور جو صحابی بھی ہیں یہ مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے حیات عیسیٰ میں لکھا ہے علیہ السلام اور یہ بھی بڑی بات ہے مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی بات میں آج جمعہ میں بھی عرض کر رہا تھا یہ حیات عیسیٰ پر جو ان کا رسالہ ہے حضرت نے اس میں تعدیس نعمت کا عنوان قائم کر کے لکھا ہے کہ جس رات یہ رسالہ چھپنے جا رہا تھا دیوبند میں وہ زمانے کی بات ہے فرمایا اس رات مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس رات یہ رسالہ چھپنے جا رہا تھا میں سویا تو میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب کے اندر دیوبند کی مسجد تھی اور مسجد میں حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے غالباً ابا حضرت عیسیٰ بن حضرت مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ کو پینائی حضرت عیسیٰ بن مریم نے مولانا عدریس کاندلوی کو تو بہرحال یہ بشارت تھی ایک وہ رسالہ بھی بڑا قیمتی بڑا علمی بڑا عالمانہ فاضلانہ محققانہ ہیں تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی بھی ہیں خدا کے رسول بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں اس لیے کہ وہ آپ جانتے ہیں نبی تو اس لیے کہ قرآن کریم میں موجود رسول اس لیے کہ قرآن کریم میں موجود اور صحابی اس لیے کہ قرآن کریم میں اور احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مراج کا ذکر ہے اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیگتی جاگتی حالت میں روح معل جسد ہوا تھا اور یہ حضور کے بڑے موجزات میں سے ہے تو اس رات جسے مراج کی رات کہتے ہیں بیت المقدس میں تمام انبیاء آئے تھے یا نہیں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک آئے تھے تو مولانا عدریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اکابرین کے حوالے سے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت یحییٰ علیہ السلام تک جو جو خدا کے نبی و رسول وہاں آئے وہ تو سب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں محققین کا فیصلہ یہی ہے بشمول حضرت علیاس کے بشمول حضرت خضر کے انشاءاللہ وہ قصص الانبیاء میں اپنے مقام پر آئیں گی تفصیلات لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم مجھے اصل میں درمیان میں ایک بات یاد آئی تھی قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لیکن اب وہ نہیں وقت نہیں ہے پھر وہ قصص الانبیاء میں سنائیں گے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا کے نبی ایسے تھے جو بیت المقدس میں جب تشریف لائے تو وہ ابھی اس دنیا سے پردہ نہیں فرمائے ہوئے ہیں وہ تو حیات ہیں اور قرب قیامت قیامت سے پہلے انہوں نے اس دنیا میں واپس آنا ہے ان پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے اس لیے جو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کی رات دیکھا تو روح مال جسد اسی زندگی میں دیکھا ہے تو پھر صحابی ہوئے یا نہیں اس لیے کہ صحابی کی تعریف حضرت عیسیٰ پر صادق آ رہی ہے اس لیے حضرت نے لکھا ہے کہ انبیاء کے پاک جرہوں میں یہ ایسی ممتاز شخصیت ہیں کہ جو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور صحابی بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھیں جو بات میں عرض کر رہا تھا استاد تو نہیں یانتے تھے کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں ابھی تو بچپن ہیں تو والدہ چھوڑ گئی تو استاد نے دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پاک چہرہ تھا نا سورت مریم کی تفسیر میں بعض اقابر نے فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال علیہ وآلہ اقرام نے حضرت عیسیٰ کا چہرے میں اپنی قدرت کی کاری دگری دکھائی ہے اتنے خوبصورت ہے حضرت عیسیٰ کے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی تھی اس لئے حضرت عیسیٰ تو خدا کے نبی خدا کی قدرت کا شہکار تھے یعنی آپ دیکھیں کہ جب نجران کا وفد آیا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرم میں یہ بات کہی تھی کہ وہ بغیر باپ اس لئے خدا ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں جو مناظرہ نجران والوں سے کیا تھا تو جب نجران والوں نے یہ بات کہی تو اللہ ذوالجلال علیہ وآلہ اقرام نے جواب دیا تھا کہ میرے نبی ان سے کہیں کہ اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِكَ مَثَلِ آدَم کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے او میرے بندو اگر آدم کو تم برداشت کر گئے ہو جن کی نہ ماں جن کا نہ باپ تو پھر میرے عیسیٰ کو کیوں نہیں برداشت کرے ان کی ماں تو موجود ہے جو اللہ وہ کر سکتے ہیں وہ اللہ یہ نہیں کر سکتے اگر بغیر باپ کی پیداش دلیل ہوتی ہے خدا ہونے کی تو پھر حضرت آدم پہلے خدا ہونے چاہیے یا نہیں بولو لیکن جیسے حضرت آدم کو آپ اور ہم نبی خدا نہیں مانتے نبی مانتے ہیں اسی طرح عیسائیت بھی حضرت آدم کو خدا نہیں مانتی آپ پڑھ لیں عیسائیت حضرت آدم کو خدا نہیں مانتی بلکہ حضرت آدم کے لئے ان کے عقیدے بھی صاف نہیں اللہ تعالیٰ معافرمائے خیر یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت عیسیٰ بن مریم کو جب استاد نے دیکھا دل بسی دی ہے اس لئے ہمارے اقابر فرمایا کرتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ بن مریم نہیں ہے اس کا دعویٰ تھا نا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں اس کے تصاویر آپ دیکھ لیں ابھی بھی مل جاتی حکم حضرت عیسیٰ بن مریم اور کہاں وہ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا پڑھئے بسم اللہ پہلی ابتداء آئے کہ بسم اللہ پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استاد محترم کے موں سے بسم اللہ کا لفظ سنا تو پڑھا نہیں استاد پھر کہنے لگے کہ بیٹا پڑھے حضرت عیسیٰ بن مریم نے نہیں پڑھا بلکہ اپنے استاد سے فرمانے لگے کہ میں بسم اللہ بالکل پڑھوں گا لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے مجھے بسم اللہ کا معنی بتائیں کہ بسم اللہ کا معنی کیا ہے اب استاد کہنے لگے کہ نہیں بیٹا آپ پڑھیں فرمایے نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا پہلے آپ مجھے بسم اللہ کا معنی بتائیں گے پھر میں بسم اللہ پڑھوں گا کہ بسم اللہ کہتے کسے ہیں تو استاد بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مانے پڑھنے کے لئے تو استاد تنگ آگئے تو کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں پتا آپ بتا دو تو حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے لیکن پھر ایسے نہیں بتائیں گے جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں ہم بیٹھیں گے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں آپ بیٹھ ہو اس لئے عقابر نے فرمایا یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ یہ تو قدرت خداوندی تھی نا اللہ حضرت جلال والاکرام کی منشاہ یہ تھی کہ جہاں استاد کی جگہ ہیں وہاں میرے نبی بیٹھیں اس لئے کہ جو نبی ہوتے ہیں جو رسول ہوتے ہیں وہ برائے راست خدا کے شگرد ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی انسان سے نہیں پڑھتے اس لئے استاد نے کہا حضرت عیسیٰ نے فرمایا نہیں میں بتاؤں گا ضرور لیکن جہاں آ میں بیٹھا ہوں وہاں آپ آؤ جہاں آپ بیٹھے ہو وہاں ہم بیٹھیں گے پھر بتائیں گے تو آگے تفسیر مکی میں آیا کہ تتمہ ایک قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات استاد نے مان لی اٹھ گیا اپنی جگہ سے استاد حضرت عیسیٰ بن مریم وہاں بیٹھے اب حضرت عیسیٰ کے سامنے وہ بیٹھا جو استاد بننے جا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کی تقریر جو شروع کی تو عقابر نے بعد نے فرمایا کہ جب صبح کا صویرہ تھا یہاں تک کہ شام ڈھلنے لگی اور حضرت عیسیٰ کی ابھی تقریر بسم اللہ پہ جاری تھی وہ تو علم کے پہاڑ تھے وہ تو خدا کے نبی تھے خدا کے رسول تھے تو بہرحال یہ ایک قصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے زمن میں آیا اور اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہمیں عقابر نے اون مسائل کے ساتھ سمجھایا حضرت مکی صاحب نے اور عقابر نے کہ نبی اور رسول جو اس دنیا میں ہوتے ہیں وہ کن کے شاگرد ہوتے ہیں اللہ کے مرزا غلام احمد قیدینی کو نبی نہ ماننے میں جو ہمارے عقابر کے دلائل ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مرزا غلام احمد قیدینی اس دنیا میں انسانوں سے پڑھتا رہا اس کا اقرار خود اس نے اپنی کتابوں میں کیا تو اس لیے جو دنیا میں لوگوں سے پڑھتا رہے وہ نبی اور رسول نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے پڑھتے ہیں اللہ خود ان کو پڑھاتے ہیں اب دیکھیں اسی زمن میں ایک بات اور بھی یہ جو لفظ یہاں آیا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا آپ میری جگہ آؤ میں آپ کی جگہ آؤں گا تب میں بتاؤں گا